وہ میرے پائے نے انہوں نے کہا یار ادھا ہاتھ ذرا پھاڑ لے تو اسے سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ انویڈا چاہا کی اسی اتھیان تھا اگر میری کہانی چال رہی سی تو ان میں دسیا کہ میں پھر آ گیا ایٹی ایٹی چھے گریجویشن نائنٹی چھے میں مگیتہ ہسٹری نال ڈا خانیش میں ہم لازم ہو گیا کلرک یو ڈی سی اپر ڈوی این کلرک بڑا اصلے سمجھا جاندہ سی ایک ایل ڈی سی ہندہ سی اور لوڈ ڈوی این کلرک سی ایٹھویں سکیل ایچ بڑا جناب میرے میرا پائی سی ڈا خانیش انہیں میں نکرا دیتا دیسیبل کوٹیج تے میں چھے سال جی پیو کی پنڈی رہا اور اتھو میں نو پھر شوق آیا ریڈیو تے جانے تھا چونکہ صدر جی پیو سی پشاور روڈ تے ریڈیو پاکستان تے ان سو تین پشاور روڈ سی تے میں نو شوق بڑا سی ریڈیو مائک تے کیوں کہ میں نو اشفاق حامد پڑے ایسی ایک مہبہ صوف سانے اور انہا دے اور مختلف چیزاں بانو کچسیاں انہا دے نال کافی انہا دیا چیزاں پڑی ہیں ایساڑ اور میرے اندر ایک شوق سی کہ میں بھی ریڈیو تے مائک تے جانا کچھ میرے پرابلم جڑا فیزیکل سی وہ ٹی وی آتے میں فیل کردہ سا موضوع نہیں ہے تے میں مائک تے بہ کے اپنا اوک شوق پورا کرنا چاہدہ سا اور اس لئے میں ریڈیو سٹیشن گیا تے ان سو تین پشاور روڈ تے میں ساکھیاں تے ساں تے میں آواز دے ٹیسٹ دین گیا اور میں نے اچھی طرح یہاں دے انیس سو تراسی چوراسی دی گالے تراسی ایٹی تری تے میں جس لے گیا ساکھیاں تے ساں تے اگر تسی پنڈی ریڈیو سٹیشن گیا تے اوڈا کوریڈور ہے تے دو سٹیپ نے تے پھر اگے کوریڈور شروع ہوندہ ہے تے رائٹ ہنڈل جاؤ تے سٹوڈیو شروع ہو جاندے تے میں رہنال میرا پائی سی تے ساکھیاں ساں تے سیکیورٹی گارڈ ساکھیاں کھڑا سی ہوتے اس کوریڈور دی دو سٹیپ سن ہوتے تے وہ میرے پائی نے ان کیا یار ایدہ ہاتھ سرہ پھاڑ لے اسے سیکیورٹی گارڈ نے کیا کہ انویڈا چاہاں کیسی اتھیان تھا تے ٹائم میں بالکل شیٹر ہو گیا میں کیا یار ایدہ میں توڑ دیتا ہے لیکن میں چھپ رہے ہیں پھر اسے میں اپنا آواز دا ٹیسٹ دیتا اور اس لے سید سلمان المعظم سن اس لے سینئر پریڈیسر ریڈیو پاکستان لابل پنڈی اور میں نوانا ایک سکرپٹ دیتا کہ ہے تھوڑا جب بول مائٹ تے اور لائٹ تو دوسری سائیڈ تے سن ریکارڈنگ جیدر انجینئر بہند ہے تو میں سٹوڈیو ہی سا اور الحمدللہ میں آواز اپروو ہو گیا ایک کیٹیگری ریڈیو پاکستان میری وایس ہو گی اور پھر میں ہفتے چو نانے ایک واری میں بلا لینا اور اسی سارا دن پوڈیوسر دے کمریج بیٹھے رہنا جی کین منوں میں ساکھیاں جاندہ سا ایتھو میں سوزوکی دے بیندہ سا سینٹر ہسپتال ریندہ سا وہ تو ویگن صدر دی اتھو لیا کے پھر کوئی نور مل دی ویگن دے بیندہ سا وہ میں ریڈیو پاکستان دے سٹاپ دے لاندی سی تی فیر لمبی گلی میں لنگ دا سا پھر ریڈیو پاکستان دا گھیٹ آندا سی پھر اوتھے اس کیورٹی کا لیا پوڈی تا سی آنوہی کدھر آئی ہو پھر دا سی دا سی دا سلمان صاحب نے بلایا ہے شما خالد نے بلایا ہے بشرا خاندان نور نے بلایا ہے اوہ پروگرام دے دن دے سن تے اوتھے اسی جاں کے بہنا اور تو انمیں مزدی گال دا سا اوتھے بڑے بڑے فنکاران ملے ملاقات ہوئی تو فیل نے آزی جیسے لوگ قربان نے آزی جیسے لوگ اور انتہائی ڈاؤن تو ارث بندہ فاروق ایسر نو میں پہلی آری ہو تھے دیکھا کلیاں لے نو چھے فور تو زیادہ کادوس بندے دا اور اوہ لگتا ہے انسی جویں کہ پلک کر دیا بند ہے اوہ دی بارڈی لینگویج ایسر نہیں فیل ہو نہیں سی لیکن بڑا جینس بڑا قابل انسان اوہ دی مزائج بڑا سی اوہ دے میں استاد فتح علی خان صاحب ستار نواز دیکھے اور اوہ کننوں ڈھو رہی ساند تسی منو کمال دی گال لے اور اوہ سر دے ویچینے پکے ساند کیوں تبلے والے نو فیل کر لیندے ساند کہ تبلہ نہیں سی آرہا تے کوری پاندے ساند کیوں تری تال نہیں سی آرہی اسی حیران ہوندے ساند اوہ دے بیٹے استاد رئیس خان جیڑا وائلنس دے نفیس احمد کراچی ہے جامعیدین دے نافا اکیڈمی ہے اوہ دنپا اوہ دیچ اس لے پڑا رہے ہیں اے میرے دوست ساند اور اسی کٹھے بیننے ساند اور مسجد گال تو ہوندہ سام میرے کل اٹھ آنے یا ایک روپے آندا سی اسی دوپیری روٹی نی سان کنٹین تو ہوتھو کھان دے اور سٹوڈیو اوہ پڑیوسر جیڑا کمرہ آندا سی نا ہوتھے چاہاں پڑیوسر مغاندا سی آپنے خاص بننے آتے تو چار کپ آ جانے چار آنے پانچ بان جانے دیا اوہ دونا بیکھڑا یار یہ بیٹھے آئے اور یار اینو ہی دے دیا تو اوہ اک ادھا کپ چاہا دا سانو ملنا اسی پورا دن جکین کرو سویرے ساڑھے داستوں لیا کے شامی چار پانچ بے تک بیٹھے رہے کچھ تھرک سی کچھ مزہ آندا سی تے اوہ پکویوں سے لے نئی سی کوئی تنگ کفیل ہون دی ہو پھر بانو شام خالد نے ایک پروگرام دے دی تا باہمت لوگ دینا تو انہا کیا کہ تو مازور آندا ہوتے ہیں نا انہار انٹرور کرنے نہیں اور انہا اس میں بڑے بڑے لوگ آنے انٹرور کی تے انہا اس سلمہ مقبول سن بڑی بڑی ایک ایک ایکٹیویسٹ نابی نے آنے آنے والے نال سائمہ نیاز ایک سی بی بی وہ اور بے شمار لوگ کا انٹرور میں کی تے